ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ مزریلا چیز بن کے تیار ہے بہت زبردست بہت زبردست چیز بن کے سکھاؤں گا اور بہت آسان طریقے سکھا چلتے ہیں ویڈیو کی طرح تو چلیں بھی آپ ڈیالیں گے اس کے اندر دودھ ہم کڑائی کے اندر کڑائی ہمیں چولے پہ چڑھا دیئے دیکھیں میں نے لیا ہے فل کریم دودھ وہ زبردست ہے وہ دو لٹر دودھ ہے اس کے اندر کچھ نہیں کرنا میں نے نیچے سے فلیم ہون کر دی ہے اس کو اپنے اتنا گرم کرنا ہے کہ اس کے اندر انگلی جا سکے آپ کی ٹھیک ہے زیادہ گرم نہیں کرنا اتنا گرم زیادہ زیادہ گرم کریں گے تو وہ چلا جائے گا پنیر کی طرف ہم پنیر میں آرہے ہیں ہم نے آرہے ہیں مزریلا چیز تھوڑا سا اندر میں فرق ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو سکھاؤں گا پنیر میں اور مزریلا چیز میں کتنا فرق ہے یہ گرم ہوتا ہے پھر دکھاؤں گا آپ تو چلے جی اب یہ ہمارا دودھ گرم ہو چکا ہے زیادہ گرم آپ نے نہیں کرنا میں پہلے بھی بتا جکا ہوں آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں سیڈوں پر ہلکے ویسے ببل آنے چلو گئے ہیں ببل بھی نہیں ویسے چمچا چلایا تو وہ ببل ہونے دیکھیں یہ انگلی ہے میری اس کے اندر جا رہی ہے دیکھیں وہ جو گرم لگ رہا ہے ٹھیک ہے اتنا کافی ہے چولا بند کا دنا ہے that's it اب اس کے اندر ڈالیں گے ہم وائٹ وینگر سفید سلکا کتنا جائے گا یہ دو چمچ یہ دیکھیں یہ بس اس کو ہلکے ہاتھ سے اپنے ہلانا ہے ٹھیک ہے ہلکا ہاتھ ٹھیک ہے آپ نے اُبلے ہوئی دودھ میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پھٹنا شروع ہو گیا یہ دیکھ رہے ہیں جیسے میں سرکا ڈالا یہ پھٹنا شروع ہو گیا دیکھیں اب اس کو ہلکے ہاتھ سے پھر چلاٹے جانا ہے زیادہ ٹائم نہیں دینا اس کو ایک ہم بس ایسے چلاتا ہے جانا اس کو اُبلے ہوئی دودھ میں ڈالیں گے تو یہ کام صحیح نہیں کرے گا یہ ہارڈ ہو جائے گا ہارڈ نہیں کرنا اس کا دانہ بن جائے گا دانہ ہم نے نہیں بنانا وہ زیادہ چیز بہت سوفٹ ہوتی ہے یہ اسی طرح بنیں گے انشاءاللہ دیکھتے رہے گا پوری ویڈیو یہ دیکھیں فلیم میرا لچے سے بند ہے سرکا میں نے ڈال دیا ہوئے اور ہلکے ہاتھ سے میں ہلا رہا ہوں دیکھیں دودھ مرا پھٹ گیا ہوئے یہ دیکھیں یہ بن رہا ہے اب یہ آستا آستا اس کے لچے سے بن رہے ہیں اس کو بنائیں گے میں پھر بتا رہا ہوں میں نے آگ نیچے سے بند کی ہوئی ہے دیکھیں ہلکے آسے میں چلا رہا ہوں میں ویڈیو سکپ نہیں کر رہا آپ کو پورا دکھا رہا ہوں تک کہ آپ کو صحیح سمجھ جائے یہ دیکھیں یہ الگ ہو رہا ہے پھر مزید ایک منٹ لے گا یہ مکمبل پانی لیدہ ہو جائے گا دودھ لیدہ ہو جائے گا تو چلیں دیکھ لیں جی اب یہ ہمارا دودھ مکمبل طریقے سے پڑ جکا ہے پانی الگ ہو گیا ہے اور دودھ کی یہ پھٹیاں بن گئی ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے حضر آ رہا ہے آپ کو یہ دیکھیں دانا بلکل نہیں ہے بہت ریشمی سا ہے اسی طرح بنانا ہے آپ نے آگ نیچے نہیں جرانی ہلک کے ہاتھ سے اب چلاتے جانا ہے چمچہ اور یہ کنڈیشن آ جائے گی اب ہمارا دودھ ہے وہ پھٹے کے تیار ہے زبردست ہے آپ کو چھانیں گے چلیں چھان کے دکھاتے ہیں تو دیکھیں ایک پتیلی ایک برطن کے اندر میں نے چھان نہیں رکھ لی ہے جالی والی بریق جالی ہے آپ کے پاس مانمر کا کپڑا ہو تو بھی ٹھیک ہے میرے پاس جالی ہے یہ زبردست ہے میں اس سے کام چلاؤں گا یہ دیکھیں ہرام کے ساتھ جلد بازی نہیں کرنی پیار محبت کے ساتھ یہ دیکھیں اس کے اندر ڈروپ کر دے جائیں گے یہ دیکھیں اس کا پانی دین کروں نے اچھ سے اس کا پانی ڈرین کرنا ہے آپ نے اچھے سے آج اچھے سے ار تمام کرنا ہے ہلایا آپ نے اپنے اتکی مطلب سے یا کچھ چمچ لے لی جیگا میں جو چمچ لے رہتا ہوں چمچ بڑھا ہو چھوٹا ہو فرق نہیں بڑھتا بس اپنے پانی نکالنا ہے اس کے ایسے طرح جالی کو سراک بند ہو جائدے نا اسے تو وہ پانی جاتا نہیں ہے نیچے یہ دیکھیں اب یہ پانی جا رہا ہے نیچے دیکھیں تو یہ دیکھیں جی پانی مارا ڈرین ہو چکا ہے اب اسی طرح سے ہم اس کو چمچ کی موضی سے دبائیں گے اس کا پانی مزید اپنے نکالا رہا ہے اس کا کٹھا کرنا ہے اس طرح اور اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر کیا ہم نے ڈالا ہے اس میں سلکہ سلکہ ہوتا ہے کھٹا اب اس کا کھٹا جو اس کے اندر ہے اس کو اپنے نکالنا ہے اب ساف پانی سادھا اس کے اوپر ڈالیں گے تاکہ کھٹا پن جو بھی یہ پانی کی شکر میں نیچے چلا جائے ہمارا جو چیز ہے وہ زبردست تیار ہو جائے گی ٹھیک ہے اب ٹھنڈا پانی ڈال دوں گا اس کو اوپر تو چلے جی اب اس کے اندرے پانی ڈال دیا دیکھیں اس طرح سے اس کو ایسے سے کرنا ہے تاکہ جتنا بھی کھٹا پن اس میں سے کتم ہو جائے تو پانی کے اوپر نیچے چلا جائے چاکہ ہماری چیز میں کھٹا پن نہ رہے یہ دیکھیں جیسے تھنڈا پانی ڈالا ہے یہ ہماری چیز ہاڑیوں میں لگے یہ اور کھٹا پن بھی نکال رہے اس کے اندر سے جو بھی ہے وہ پانی کے شکر میں نیچے جلا جائے گا ہماری چیز زبردست تیار ہو جائے گی ابھی چمچ کا کام ختم ہو گیا ابھی یہ کام ہاتھ کا ابھی ہزاری مینے کریں گے ہاتھ سے یہ دیکھیں اس کو اس طرح کٹھا کریں گے ہاتھ سے یہ دیکھیں اس اس کا پانی ڈین کریں گے یہ دیکھیں اس کو کٹھا کریں گے پھر ایسے اور اس طرح سے ہاتھ میں لیں گے اس کو یہ دیکھیں اس کا پانی جو بھی ہے اس طرح نکال رہے ہیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں دودھ اپنے اچھا لینا ہے ٹھیک ہے میں نے دو پر دودھ لیا تھا تو یہ اتنا نکلائے دیکھیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی ہو گیا ہے اب اس کو دو گزاریں گے ساف پانی کے اندر سے میں دکھاؤں گا پانی گرم کرنا ہے اس کے اندر ڈالوں گا میں دکھاتا ہوں اب کو ویڈیو کو لائک کریں چینلان کو سسکرائب کریں اور بیل لائک کریں کو ضرور پریس کریں تو دیکھیں میں نے پانی ڈال دیا تھا اس کے اندر پیان میں نے ساف کر لیا دیکھیں زبردست پانی ہلکا ہلکا دیکھیں ببل آنے شروع ہو گئے ہیں اب اس ہی پانی کے اندر اس ہی مزلیلہ چیز کو ڈپ کریں گے ساف پانی گرم ہو گیا دیکھیں ہمیں انگلی ڈال جا رہی ہے ایتنے گرم ہو چیز ہے اگر سکتا ہے یہ دیکھیں اب یہ پانی گرم ہو گیا ہے زبردست یہ دیکھیں میں انگلی میری نہیں جا رہی ہے چیز نہیں ہو رہی یہ مرہ پنیر ہے کہ زبردست سٹے ہو گیا پانی میں قبول جو دین کر لیا تھا اب یہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ایسے اسے کر کے یہ جو بینے بناتے ہیں نا پنیر یہ پنیر رڈی ہے ہمارا پنیر اس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا کام ہو گیا ہے اب یہ ہم بنا رہے جا رہے ہیں مزریلا چیز مزریلا چیز اس کو ایسے کرنا ہے اس کو بنانا ہے ہم نے کھینس کرنا ہے کہ لچکدار ٹھیک ہے یہ پانی گرم ہے اس کے اندر میں اس کو دو منٹ کے لئے ڈپ کر دوں گا ایسے یہ دیکھیں دو منٹ چھوڑوں گا اس کے اندر پانی گرم کے اندر پھر نکالوں گا پھر نیچوڑوں گا پھر نیچوڑوں گا پھر نیچوڑوں گا پھر نیچوڑوں گا پھر چار بر ایسے کرنا ہے اس کے دوران آپ کا پانی ٹھنڈا ہو جائے تو آپ کو پانی کو اس دو بہر گرم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مجھے پتا ہے کیا کرنا ہے میں اتنا پانی گرم کر لیا ہے تاکہ چار بر ڈپ بھی کروں نا تکہ تیمپریچر لو نہیں ہوگا آپ اپنی صاحب سے کر لئ چلیں یہ اب دو منٹ ہو گیا میں دیکھو یہ دیکھیں یہ پاچھا ہے کہ سوفٹ ہو گیا ابھی دیکھیں کتنی زبر تو سوفٹ ہو گیا یہ دیکھیں میں دو منٹ پانی میں رکھا اس کو گرم زیادہ تھی میرا ہاتھ نہیں لگا اس نے چنین کی سمل کر رہا ہوں چمچ کی مدد سے اس کو دیکھ اچھے سے نچوڑ لیں آپ اس طرح پانی جتنا بھی اس کا ڈرین کر لیں یہ دیکھیں اچھے سے یہ دیکھیں نچوڑ لیا اب اس کو پھر اٹھائیں گے اور پھر ڈالیں گے پانی کے اندر دو منٹ چھوڑوں گا پھر اسی طرح پانی نچوڑوں گا یہ دیکھیں جی میں نے تین بار نکال لیا پانی کے اندر سے اس کو یہ دیکھیں اور یہ ابھی میرا یہ جو پنیر ہے بن کے تیار ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کا پانی نچوڑ کتم کریں گے یہ دیکھیں نا یہ دیکھیں رچک آ رہی ہے ہلکی ہلکی اس کے اندر اب یہ چپک بھی نہیں رہا یہ جالی کے اندر سے دیکھیں یہ اور مرس تیار ہے ہمارا سسٹم یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ اب ہماری یہ چیز جو ہے بن کے تیار ہے اب اس کو ایک شاپر کے اندر پیک کر کے آپ فریز میں رکھ دیں ٹھیک ہے اور فریز میں رکھنے کے بعد میں آپ کو اس شاپر کے لکے دکھاؤں گا تو دیکھیں ہمارا مزیلہ چیز بن کے تیار ہے اس کو میں نے دو تین گھنٹے رکھا ہے فریز کے اندر اور یہ دیکھیں یہ زبردست سیٹ ہو گیا ہے بہت زبردست ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہی کہ یہ گھر پہ میں آپ کو قدو کا شکل کی بھی دکھاتا ہوں یہ کیسا لگے گا یہ دیکھیں ایسے پکڑ لیں آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو دیکھیں جی میں نے قدو کا شکل موٹا موٹا کیا ہے مجھے یہ تھا موٹا موٹا ہے اس کو میں نے اسی طرح قدو سے کر لیا دیکھیں زبردست بن کے تیار ہے یہ دیکھیں میرے پیس یہ زبردست ہے ٹھیک ہے اس طرح گھر پہ ٹرائی کی جائے گا انشاءاللہ بہت زبردست بنے گا اس کو پیزے میں سمال کریں اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا فوڑ ملک سٹائل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا اس کا فیدہ یہ ہوگا آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن وقت میں مل سکے گا تو خوش رہیے ہستے رہیے مسکراتے رہیے اور مزے بنزے کی چیزیں بنا کے کھاتے رہیے اور مجھے اجازت دیجئے میں محمد عاصف آپ دیکھ رہیتے ہیں فوڑ ملک سٹائل موسیقی